تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے وطنیت کے اوپر علامہ اقبال کی بڑی زوردار نظم تھی جس کا عنوان بھی وطنیت تھا کہ اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساکھی نے بنا کی روشِ لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آذرنِ ترشوائے سنم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے یہ بت کے تراشیدہِ تہذیبِ نوی ہے غارتگرِ کاشانہِ دینِ نبوی ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفوی ہے اے مصطفوی خاک میں اس بت کو ملا دے نظارہِ دیرینہ زمانے کو دکھا دے ہو قیدِ مقامی تو نتیجہ ہے تباہی رے بحر میں آزادِ وطن سورتِ ماہی ہے ترکِ وطن سنتِ محبوبِ الٰہی دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی گفتارِ سیاست میں وطن نور ہی کچھ ہے ارشادِ نبوت میں وطن نور ہی کچھ ہے اور آقاِ ماہ اقدہِ مشکل کو شود بحرِ دین از وطنِ خود حجرت نمود تو علامہِ اقبال نے وطنیت کے اوپر جو شاعری کی یہ حسنِ اتفاق ہے کہ خطبہ الہباد اسی تحریک کا تسلسل بنا جس تحریک کے تسلسل کے اندر علامہ اقبال وطنیت کی نفی کر رہے تھے اور دوسری چیز جو یہاں کے مسلمانوں میں اور خاص کر جو عرب سے بھی یہ چیز عربی شہنشاہیت جس کو اقبال نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے خطبہ الہباد میں اس کے اندر بھی اور خاص کر ہندوستان سے بھی جو چیز ورسے بھی میں مسلمانوں کو ملی وہ مسلمانوں کی نسبی قومیت کا تعصب تھا جسے علامہ اقبال ایک زہر قاتل سمجھتے تھے